مٹیاری سے جہاں خیبر کے قریب کوبن شہرہ پر کھراچی سے پنجاب جانے والے مسافر وین اُلٹنے سے پندرہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تنبورہ چوک پر اتجاز کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا انتظام یقینہ اہلی اور ادم توجہ کے باعث شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو کر کھنڈ راج کا منظر پیش کر رہا ہے شہر میں جگہ جگہ غلازت اور گندگی کے ڈھیر جسے اٹھنے والی تافون نے شہریوں کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا ہے جبکہ شہر کا نکاسی آپ کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے متعدد شکایات کے باوجود کوئشن وائد نہیں ہوئی مظاہرین نے وزیر علیہ السین سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھے کچھ دیر بعد متوقع حکومتی مخالر تحریک اور سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر باتشیت ہوگی وزیراعظم اہم حکومتی فیصلوں پر اعتماد میں لیں گے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھے کچھ دیر بعد ہوگی جس میں اہم حکومتی کارل کنان شرکت کریں گے دوسری جانب وزیراعظم عمران حان 29 جنوری کو ساہیوال کا دورہ کریں گے وزیراعظم عثمان بزارو گورنر پجاب چودری سرور بھی وزیراعظم کے ہمراہوں گے عمران حان ساہیوال کے لیے 18 رب روپے سے زائد رکیاتی پیکج کا اعلان کریں گے احتساب عدالت نے سیکٹری صحت کو شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹس فرام کرنے کا حکم دے دیا لہور کی احتساب عدالت کے ایڈمنجر جواد الحسن نے تین صفات پر مجتمل فیصلہ جھاری کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا شہباز شریف کے ذاتی معالج پروفیسر عرف خان پروفیسر لکیر باری اور پروفیسر طاہر نصر کو شامل کیا جائے شہباز شریف کی درخواست کے مطابق برین ٹیومر اور کینسر کے مریض ہیں لیگی رہنما کو میڈیکل رپورٹس فرام کرنا قانونی حق ہے شہباز شریف کی درخواست کو قانون کے مطابق نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مالی مشکلات کے باوجود قیام امن کے لیے فنڈ میں پچیس ہزار ڈالر اتیا کرنے کا اعلان کر دیا شاہ محمود قریشی نے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے قیام امن فنڈ کے لیے کانفرنسے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن کے لیے پاکستانی دستوں نے دنیا کے چار برے آسموں میں چھالی سے زائد امن مشنز میں حصہ لیا قیام امن کے بنیادی اصول نیشن اور نشیب کو برقرار رکھنا چاہیے اسی اصول کے مطابق قیام امن فنڈ کے سرمایہ کاری کے تمام حیث لوگات آئین ہوگا اقوام میں پائدار امن باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا گورنر پنجاب چودری سرون نے کہا کہ اپوزیشن اے سے لے کا زیر تک جتنے مرضی پلان بنا لیں فرق نہیں پڑھتا پی ڈی ایم کے پہلے تمام پلان فیل ہو چکے آئندہ بھی فیل ہوں گے گورنر پنجاب چودری سرون نے قومی اسمبلی مجلس قائمہ خزانہ کے چیئرمین فیض اللہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ڈی ایم جمعتے کبھی ایک پیچ پر آئی ہیں اور نہ ہی آئندہ آئیں گی ترقی کی راہ میں اپوزیشن کا رکاب ٹوکو منصوبہ ملک مفاد میں نہیں عمران خان حالات سے سمجھو تا کرنے والے نہیں ڈڑ جانے والے لیٹر ہیں ملک میں اعتصاب کو بریک لگے گی نہ ہی حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گی مہنگائی کے ستائی عوام کے لیے ایک اور بوری حبر پیٹرولیم ڈیویزن نے پیٹرول ڈیزل پر او ایم سی اور ڈیلر مارجن بڑھانے کی سمری تیار کر لی تفصیلات کے مطابق پیٹرولیم ڈیزل پر او ایم سی اور ڈیلر مارجن بڑھانے کی سمری تیار کر لی پیٹرول پر او ایم سی مارجن میں فی لیٹر 45 پیسے اضافے کی تجویز ہے پیٹرول پر ڈیلر مارجن میں 58 پیسے اضافے کی تجویز ہے ہائی سپیڈ ڈیزل پر او ایم سی مارجن میں 45 پیسے فی لیٹر ڈیزل پر ڈیلر مارجن نے 50 پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی پیٹرول پر او ایم سی مارجن 2 روپے 81 پیسے سے بڑھا کر 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کیا جا سکتا ہے کرونا سے مزید 74 افراد جانبھاگ وائرس سے 1563 نئے مریض ریجسٹرڈ ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق 24 گنٹوں کے دوران 1563 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 155214 سندھ میں 242793 خیبر پختوہ میں 65935 گلوچستان میں 18765 گلگل بلتستان میں 493 اسلام آباد میں 40972 جبکہ آزاد کشمیر میں 8877 کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 74 افراد جانبھاگ ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی قداد 11450 ہو گئی امریکہ اور روس کے صدر میں پہلا ٹیلی فونی قرابطہ صدر جبائیڈ نے پیوٹن سے امریکی انتہابات میں روسی مداخلت کا معاملہ اٹھا دیا وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جہوری ہتھیاروں میں توسیع کے مہدے پر تبادلہ خیال کیا صدر پیوٹن نے جو بائیڈن کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی دونوں رہنماؤں نے رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا نئی دلی کے لال قلعہ پر خالستان کا پرچم لہرانے والے ڈٹ گئے اتجار جاری رکھنے کا اعلان کر دیا بھارت کے یوم جمہوریہ پر مدی سرگار کو بڑی حضمیت کا سامنا بھارتی کسانوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لال قلعہ پر خالستان کا پرچم لہرانے والوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا متعدہ کسان مرچے نے کہا کہ ان کی اتجاجی تحریک جاری رہے گی خالستان کی گونج اب دنیا بر میں سنائی دینے لگے واشنگٹنگ میں بھارتی سوارتھانے کے باہر اتجاج کیا گیا فاکستان کی معروف گلوکارا حدیقہ کیانی کی قوالی جانے اس دل کو بہت بسند کیا جانے لگا قوالی نے مداہوں پر اپنی دھاک بٹھا دی گلوکارا حدیقہ کیانی کی قوالی جانے اس دل کو گزرشتہ روز یوٹیوب پر ریلیس کیا گیا خوبصورت قوالی کو مسیح کی معروف طبلانواز استاد دلدار حسین نے ترتیب دی جبکہ ویڈیو کی ہدایت عبداللہ حارس نے دی ہے اور یوسف صلاح الدین نے اسے پروڈیوس کیا ہے ایک روز قبل اپلوڈ ہونے والی یوٹیوپر قوالی کو اب تک چودان لاکھ سے زائد افراد دیکھ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پسند کر چکے ہیں آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو ڈاٹ آر این ای نیوز ایسٹی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومن شہباز اور مجھے اکمل شکر دیجئے اجازت اللہ حافظ